بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی ارتضا لگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمنگ پچھلی ویڈیو کنکریج گائے کے حوالے سے لگائی تھی دوستوں نے بہت سے میسج کیے تھے کہ آپ نے ہمیں خریداری نہیں دکھائی آپ نے کونسی گائے خریدی کتنے میں خریدی اور یہاں کی جو ساری روداد ہے ڈیٹیلز پروائیڈ کریں تو اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بھی پروائیڈ کریں گے اور جو ہمارے میزبان تھے آپ کو ان کا ایک مختصر سا انٹرویو بھی سنوائیں گے دوستو یہاں پر جو ہم نے گائے خریدی ہیں ان کے بارے میں تو انفارمیشن میں آگے چل کر وہ گائے بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی پروائیڈ کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو جنرل انفارمیشن دے دوں ہم زلہ مظفرگر سے یوں سمجھ لیں کہ سندھ گئے مظفرگر سے سندھ اور پھر سندھ سے واپس مظفرگر تک جو ہماری ذاتی گاڑی کا پیٹرول لگا وہ تقریباً نوے ہزار پر لگا اس کے علاوہ جو ہم نے وہاں سے گاڑی کروائی جس کے اندر بارہ جانوروں کی گنجائش تھی وہ گاڑی کا کرایا تقریباً پچاسی ہزار پر لگا اگرچہ ہم نے اس میں کم جانور ڈالے تھے لیکن زہری بات ہے آپ کو گاڑی پوری کا کرایا دینا پڑتا ہے آپ چھوٹی گاڑی بھی کروا سکتے ہیں اگر وہاں سے مل جائے لیکن اگر اویلیبیلٹی نہ ہو تو پھر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ نے ایک کام کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ ہم آپ دوستوں کے لیے ایسی انفارمیٹیوز آگے بھی چل کر لاتے رہیں گے ہم جو بھی سندھ کی مین مشہور منڈیاں ہیں وہاں پر ان گائیوں کی خریداری کے لیے وزٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو ان کی انفارمیشن دیتے رہیں گے تو آپ نے ہمیں یہ سپورٹ لازمی دینی ہے باقی ابھی تک کام کی میں نے بات کوئی خاص نہیں کی لیکن آگے چل کر آپ کو کام کی باتیں بلکل سننے کو ملیں گی پوری ڈیٹیل جو بھی ہے وہ ویڈیو میں مل جائیں گی ہم نے جو گائے خریدی یہ دوستو بی کیٹیگری کی تھی جو ایک کیٹیگری کی گائے ہیں وہ چار سے پانچ لاکھ کی رینج میں ملتی ہیں وہ بھی اگر کچھ سیل کرنا چاہے سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے میزبان کا ایک مختصر سا انٹرو سنوا دیتے ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جی دوستو اب آپ ہماری خریداری کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کلپ کے اندر آپ کو چار گائے دکھائی جائیں گی ان میں سے ایک بلیک گائے جو آپ دیکھیں گے اس نے سوہ ڈیلیور نہیں کیا ہوا ابھی تک جو کالی گائے ہے یہ تقریباً چار من میٹ ویٹ میں ہے یہ ہم نے پرچیس کی ایک لاکھ اٹالیس ہزار پے میں اس کے علاوہ جو دو گائے آپ کو مزید نظر آ رہی ہیں یہ ایک ایک سوہ دے چکی ہیں سارے چار چار من ان کا میٹ ویٹ ہے اور یہ جوڑا ہم نے خریدا تین لاکھ روپے میں یعنی کہ ڈیر ڈیر لاکھ روپے میں اور ایک اور بڑی گائے آپ کو اس میں نظر آئے گی جو کہ آپ اس کو ہیفر بولیں گے کیونکہ ابھی تک اس نے سوہ ڈیلیور نہیں کیا یہ تقریباً پانچ من میٹ ویٹ میں ہے یہ گائے جو ہے یہ خریدی گئی دو لاکھ پانچ ہزار پے میں میں نے آپ سے پہلے عرص کی ہے کہ یہاں پر جو پیور گائے ہیں نا وہ بہت کم ملتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس گائے کو سیل کرتے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ ہے چار سے پانچ لاکھ یہ جو آپ کو ان کے سنگوں پر نشانات نظر آ رہے ہیں یہ جب منڈی سے خریداری کی جائے یا کسی فارم سے خریداری کی جائے تو نشانی کے لیے ان کے اوپر کلر لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اب پرچیز کر لی گئی ہے تو یہ اس چیز کے نشانات ہیں اس سے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا عارف بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کسی قسم کی خریداری کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں یہ منڈی کے مناظر ہیں جب ان گائیوں کو ایک شہزور کے اوپر لوڈ کیا جا رہا تھا اور وہاں سے پھر جو ہمارے میزبان ہیں ہم ان جانوں کو ان کے فارم پر لے گئے وہاں پر ان کو چارہ پانی ڈال کر پانی شانی پلا کر اس کے بعد پھر ہم نے ان گائیوں کو وہاں سے مزید آگے پنجاب کے لیے لوڈ کروا دیا دوستو یہ جو مناظر ہیں یہ تلہار منڈی کے ہیں ہم کنکریج گائی کی تلاش میں عمر کوٹ تھر پار کر سائیڈ کا وزٹ کرتے رہے بادر کے جو قریبی ایریاں ہیں وہاں سے یہ نسل پیور ملے گی اور سارا جو ہے وہ ریتلا ٹائپ کا علاقہ ہے مٹھی یا مٹھی جو بھی آپ کہہ لیں چھاچرو کندری اس سائیڈ کا ہم نے وزٹ کیا جینمن نسل یعنی اریجنل بریڈ ہنڈر پرسنٹ پیور یہ مشکل سے ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصل مال دے رہے ہیں لیکن وہ اریجنل ہوتا نہیں ہے اس کے لیے جس طرح ہم نے اپنے میزبان کی مدد لی انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن دی کہ بھائی یہ چیز پیور ہے یہ پیور نہیں ہے اس کے علاوہ تھر پارکر ننگر پارکر چھاچرو مٹھی سے بھی یہ مال ملتا ہے جو اصل بریڈ ہے نا جی پیور بریڈ وہ صرف چند ہزار پر مشتمل ہے اور کوئی بندہ اس کو سیل بھی نہیں کرنا چاہتا منڈی میں یا جو لوکل فارم بنے ہوئے ہیں ان میں زرہ تر مال جو ہے وہ بی کلاس ہوتا ہے یہ نسل جو ہے نا یہ نر زیادہ دیتی ہے مادی کم دیتی ہے یعنی جو انفارمیشن ہمیں وہاں سے ملی وہ ہے کہ نائن ون کی ریشو ہے یعنی کہ ایک گائے اگر ٹوٹل دس بچے دیتی ہے اپنے لائف سپین کے اندر تو اس میں سے نو بچھڑے ہوں گے ایک بچھڑی ہوگی اس لیے بھی یہ جو نسل ہے نا یہ کم سیل کی جاتی ہے ہاں اب اگر اس کے سیکس سیمن پر کوئی کام کرے کرنا تو حکومت وقت کو چاہیے کیونکہ ایک ہماری یہ بڑی مین بریڈ ہے جو اگنور ہو رہی ہے تو اگر سیکس سیمن پر کام ہو جائے تو پھر جو فی میل ہے اس کی ریشو زیادہ ہو جائے گی منڈی میں عام طور پر چار یا پانچ سوے ڈلیور کی ہوئی گائے آتی ہے یا پھر جو بھی گائے آتی ہے وہ ایف ون ہوتی ہے یعنی پچاس سے ساٹھ پرسنٹ پیور ہوتی ہے یہ ایک فارم کے مناظر ہیں یہاں پر جو فارم کے اونر ہیں وہ ہر گائے کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے جس گائے کو وہ اس کے نام سے پکارتے ہیں وہ گائے اپنے ہرڈ سے نکل کر ان کے پاس آ جاتی ہے یہ بھی ایک بڑا سین ہے دیکھنے والا لیکن ہم اس کی ریکارنگ نہیں کر سکے اور جناب اب اس کو پکارا گیا ہے یہ ہماری طرف پہلے آئی ہے اس نے ہمیں ویلکم کیا ہے لیکن ہم تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی یہ کچھ اکری نہ چلا دے لیکن یہاں پر یہ محبت جو ہے یہ عام چلتی ہے منڈیاں ان علاقے میں کافی لگتی ہیں منڈیوں کی جو پرچی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہزار پیا خریدار پر اور پندرہ سور پیا جو ہے نا وہ سیل کرنے والا دیتا ہے اس کے علاوہ جو کچھرا وغیرہ ہے وہ جو گاڑی میں ڈالا جاتا ہے اس کے دو ہزار پیا منڈی میں لیے جاتے ہیں لیکن جو آج کل پنجاب کی منڈیوں میں نئے ٹھیکے بولے گئے ہیں ان کے بعد جو تباہی ہے پرچی کے حوالے سے اس کے اوپر بھی آواز بلند کرنا پڑے گی ادروائز منڈی سے مال کی خریداری بہت مشکل ہو جائے گی اچھا جی اب یہ جو منڈیاں ہیں اس میں ہم ٹنڈو محمد خان تلہار منڈی ٹنڈو جان محمد منڈی ٹنڈو علیار منڈی ان منڈیوں کو ہم کوشش کریں گے یا پھر جو چھاچروں میں لگتی ہے کندری میں لگتی ہے مٹھی میں چھوٹی منیاں لگتی ہیں ہم ان کو بھی انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں جب ہم خریداری کے لیے جائے کریں گے تو ہم کور کیا جائیں گے باقی جو روٹ ہے یہاں سے اگر پنجاب سے کوئی دوست جانا چاہے تو دوستو پنجاب سے آپ نے بزریا موٹر ویس سی پیک میر پرخاص میر پرخاص سے آگے جو ہے وہ سمجھ لیں کنکریج بریڈ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے عمر کور تک انٹرنیٹ کام کرتا ہے اس کے آگے انٹرنیٹ بھی کوئی خاص کام نہیں کرتا بس گزارا ہے روڈز وغیرہ کی صورتحال یہ ہے کہ روڈز اوکے ہیں زیادہ منڈیاں جو ہیں جو مین منڈیاں ہیں وہ لگتی ہیں ہفتہ اعتوار اور سنوار اور منڈیوں میں زیادہ تر جو تھری بریڈ ہے وہ گائے آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گی کنکریج جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی سواری ہے تو پھر آپ علاقے کو پورا وزٹ کر کے مختلف فارموں کا وزٹ کر کے اپنی پسند کی گائے نکال سکتے ہیں فارم پر ریٹ زیادہ ہے منڈی میں ریٹ مناسب ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس بندہ ہے جو بریڈ کو سمجھتا ہے وہ آپ کو بی پلس کیٹیگری کی گائے نکال کے دے سکتا ہے اے پلس کیٹیگری میں نے آپ کو پہلے عرص کر دی ہے کہ یہ لوگ بہت کم بیچتے ہیں باقی ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو کوئیسٹن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں کسی بھائی کو خریداری میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ہم ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے مزید ملومات کے لیے عارف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے ہاں اگر آپ کو پنجاب کی منڈیوں سے بچڑے چاہیئے بچڑیاں چاہیئے کٹے کٹیاں سہیوال چلستانی کٹو مال دیسی مال قربانی کے جانور اس کوالٹی کے جس طرح کے یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی تلہار منڈی کی ویڈیو ہے تو وہاں پر بھی اس قسم کے جانور ملتے ہیں کم مقدار میں تو آپ عارف بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بیسٹ آف تا بیسٹ پرچیزنگ کروا کر دیں گے کیونکہ یہ جو پرچیزنگ ہوتی ہے یہ گلوبل ویلیج فارمنگ کے تحت ہوتی ہے اور گلوبل ویلیج فارمنگ انشاءاللہ جس طرح پہلے اپنے بے شمار سیٹسفائیڈ کسٹمرز کے ساتھ کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بھی مایوس نہیں کریں گے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے یہ آپ سے ہماری پرزو ریکویسٹ ہے صرف یہ نہیں بلکہ پورے پنجاب پاکستان کی سب سے زیرہ منڈیاں اسی چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ پاکستان